راشی فل کے نصار آج یعنی گروار کا دن بہت مہتفون ہے آئیے جانتے ہیں گرہو کی چال کے مطابق آپ کی قسمت کی ستاری کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں میرش سے لے کر مین راشی والو کا راشی فل میرش راشی والو کی بات کریں تو آج کجن آپ کے لئے موج مستی بھرا رہے گا لیکن آپ اپنے کاموں کو لے کر ڈھیل لے سکتے ہیں جس کارن انہیں پورا کرنے میں سمجھ سے آئے گی کسی بزنس کی شروعات جیون ساتھی کو کرا سکتے ہیں جس میں آپ کو کچھ دھنو دار لینا بڑھ سکتا ہے آپ کی من موجی والی عادت کی کارن پریوار کے صدر سے بھی آپ سے پریشان رہیں گے آپ اٹھے دکھ دلے بھونے بھوجن سے پرہیج نہ رکھنے کی کارن سمجھ میں آ سکتے ہیں فرشب راشی والو کی بات کریں تو آج کجن آپ کے لئے ملا جودہ رہنے والا ہے کسی بشیش کام کو کرنا آپ کے لئے لابدائک رہے گا نوکری کی تلاش آپ کی ختم ہوگی کیونکہ آپ کو کسی نئی نوکری کی پرابطی ہو سکتی ہے سرکاری معاملوں میں یدی آپ نے ڈھوڑ دی اس میں آپ کو کوئی نقصان مینے کی سمبھاب نہ ہے میتون راشی والو کی بات کریں تو آج کجن آپ کے لئے کچھ نئے لوگوں سے میل جول بڑھانے کے لئے رہے گا آپ کا کوئی گبت راج پریوار کسا دستو کے سامنے آ سکتا ہے آپ اپنے جیون ساتھی کے لئے کچھ نئے کپڑے موبائل گہنے آدھی لے کر آ سکتے ہیں جس سے آپ دونوں کی بیٹ چل رہی انگر بھی دور ہوگی آپ کو اپنے کاموں میں کچھ بدلاغ ہونے کی کارن انہیں کرنے میں سمجھ سے آئے گی ویدیشوں سے بیاپار کر رہے لوگوں کو کوئی بڑا آرڈر مل سکتا ہے آپ کو آج کسی ساماجی کائل جن میں سممیلت ہونے کا موقع ملے گا گر پراشی والو کی بات کرے تو آج کا دن آپ کے لئے سواستے کے لئے ہاتھ سے کمزور رہنے والا ہے بیاپار میں چل رہی سمجھ سے آئے دور ہوں گے آپ کو کسی بیکتی کے جھگڑے سے دور رہنے کی آوشکتہ ہے نہیں تو آپ انہیں میں پس کر رہ جائیں گے اور اپنے بزنس کے کاموں پر دھیان تھوڑا کم دیں گے آپ کی سنتان کو کسی نئی نوکری کی پرابتی ہونے سے محل خوش نمارہے گا لیکن آپ کو اپنے پتا جی کی کوئی بات پوری رکھ سکتی ہے پھر بھی آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گے پریوار کے سدستے کے ساتھ آپ کسی ساماچک کارکر میں سمیلیت ہو سکتے ہیں سنگھ راشی والو کی بات کرے تو آج کا دن بیابار کر رہے لوگوں کے لئے اچھا رہنے والا ہے لیکن آپ کوئی ضروری جانکاری کسی سے شیئر نہ کریں آپ کا کوئی بنتا ہوا کام بگڑنے کی سمبھاب نہ ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی چطور بودھی سے آسانی سے پورا کر پائیں گے آپ کسی کو اتدک ماترہ میں دھنودھار نہ دیں نہیں تو اس کے واپس ملنے میں آپ کو سمسے آ سکتی ہے جو جاتک کسی سرکاری روچنا کو لے کر پریشان چل رہے ہیں تو وہ آپ کو مل سکتی ہے پریم جیون جی رہے لوگ ساتھی کے کھونے میں آ کر کسی لڑائی جگڑے میں پڑھ سکتے ہیں کنیا راشی والوں کی بات کریں تو آج کا دن آپ کے لئے کسی نئی پروپرٹی کی خریدداری کے لئے اچھا رہے گا اور آپ کی کچھ پرانی مطروں سے ملاقات ہوگی جو اچھی رہے گی آپ کے لئے آج کا دن دھن سمبھر نیت ماملوں میں اچھا رہنے والا ہے آپ کے گھر کسی اتیتی کا آگمن ہونے سے آپ پرسند رہیں گے لیکن آپ اپنے گھر کو رینوویٹ کرانے کی کوشش میں لگے رہیں گے آپ اپنی سنتان کی سنگتی کو لے کر تھوڑا چندت رہیں گے یا آپ کو کچھ کرزوں کو لے کر چندتا بنی ہوئی تھی تو وہ بھی دور ہو سکتی ہے آپ کی کوئی پرانی گلتی پریوار کے سدسیوں کے سامنے آ سکتی ہے جس میں آپ کو دار کھانو کر سکتی ہے دولہ راشی والوں کی بات کریں تو آج کا دن نوکری کی تلاش کر رہے لوگوں کے لئے اچھا رہنے والا ہے ان کی وہ تلاش خطن ہوگی اور انہیں کسی نئی نوکری کی پرابتی ہوگی پریوار میں کوئی مانگلی کارکرن کا آئے جنگونی سے سبھی سدس سے ویست رہیں گے یا آپ نے کسی کو دھن ادھار دیا تھا تو وہ آپ کو واپس مل سکتا ہے بیپار میں آپ کے جیون ساتھی کی سلاح آپ کے لئے کارگر سے دھوگی یا آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کیا ہے تو اس میں بھی آپ کو اچھا لاب مل سکتا ہے آپ کو اپنے آئے کے ساتھ ساتھ اپنے بیپار پر بھی دھیان دینے کی آوش رکتا ہے آپ کی آئے تو بڑھے گی لیکن گھر چور بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں پرشک راشی والوں کی بات کریں تو آج کا دین آپ کے لئے سمسیاؤں سے بھرا رہے گا کیونکہ آپ کو کسی بھاری ویکتی سے کوئی دھی راشت جنگ سوچنا سننے کو مل سکتی ہے جس کارن آپ کو اکسمات یادرہ پر جانا بڑھ سکتا ہے آپ کے ویدودی آپ پر ہاوی رہیں گے یا آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کی پریوار کے سدستگوے سامنے آپ کو سر جھکانا پڑے اور آپ اپنے گھر کسی دھارمی کارکرم کا آئیوجن کر سکتے ہیں جو بیدیارتی پڑھائی لکھائی میں آ رہی سمسیاؤں کو لے کر پریشان چل رہے ہیں انہیں اس کے لئے اپنے سینئر سے باقشیت کرنی ہو دھنو راشی والوں کی بات کریں تو آج کا دین آپ کے لئے کسی پروپرٹی سمبندت ماملے میں اچھا رہنے والا ہے یا آپ کسی پروپرٹی کی خریدداری کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ضروری کاغذوں پر پورا دھیان دینا ہوگا بزنس میں آپ کوئی بڑا نیبیش کرنے کی پلاننگ کریں گے راز نیتی میں کاریرت لوگوں کے کاموں میں کچھ نئے ابرود آئیں گے جنہیں دور کرنے کی آپ کو کوشش کرنی ہوگی آپ کا کوئی کانونی ماملہ آپ کے لئے سردرد بن سکتا ہے جس میں آپ کو سابدھان رہنا ہوگا مکر راشی والو کی بات کریں تو آج کا دن آپ کے لئے ملا جولار ہنے والا ہے پریبار میں کسی نئے مہمان کا آگمن ہو سکتا ہے اور آپ کی آئے کے بڑھنے سے آپ کی خوشی کا ٹکانہ نہیں رہے گا لیکن آپ اپنے مہتا جی کی صحت کے پرتی سچیت رہے نہیں تو ان کو کوئی سردرد اور بدندرد دادی جیسے سمسیاں ہی ہو سکتی ہیں آپ کا من بچوں کے پڑھائی کو لے کر تھوڑا پریشان رہے گا بیاپار میں چل رہی سمسیاں آپ کو پریشان کریں گی آپ اپنے قریبیوں کا دل جیتنے میں کامیاب رہیں گے آپ کو پریبار میں کسی من موٹاپ کی ستیتی کو آنے نہیں دینا ہے کم راشی والو کی بات کریں تو آج کا دن آپ کے لئے بیارت کے واد بیواد میں پڑھنے سے بچنے کے لئے رہے گا موسن کا وپریت پربھاو آپ کے سواستے پر پڑھے گا کوئی کام یا دی لمبے سمیسے یکا ہوا تھا تو وہ پورا ہو سکتا ہے آپ کو کسی سہیوگی سے اپنے من کی بات کو کہنے کا موقع ملے گا آپ کو کسی سے مانگ کر واہن چلانا نقصان دے گا اور آپ کو پاس رہ رہے لوگوں سے سابدھان رہنا ہوگا مین راشی والو کی بات کریں تو آج کا دن آپ کے لئے کسی کانونی معاملے میں جیت دیلانے والا رہے گا آپ کو کسی بھومی واہن اور مکان آدھی سمبندت معاملوں میں کسی گھپت جانکاری کو کسی کے سامنے اجاگر نہیں کرنا ہے پریوار میں لوگوں کو آپ کی کوئی بات بری لگ سکتی ہے آپ کو کچھ جھگڑالو لوگوں سے ساردھان رہنے کی آبشت رکتا ہے نہیں تو کوئی لڑائی جھگڑے کی ستطحیر اتپن ہو سکتی ہے آپ کو اپنے پاریواری کاموں کو لے کر کسی اجنبی پر بھروسان نہیں کرنا ہے نہیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایسے ہی اپنا روز کا راشی وال جاننے کے لئے دیکھتے رہیں سمیلی چٹل ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ذاتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں